السلام علیکم ر Turkey من امید و خیریت سے ہوں گیا میں ہوں آپ کا ہوسٹ росن بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ پاکستان سے نکلنا چاہ رہے ہیں یو اے ای آنا چاہ رہے ہیں یورپ یا پر کسی اور کنٹری امیرکہ چاہ رہے ہیں یہ طرح پر کسٹو میں آنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا اور خات אپنی جو بھی اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا س ویڈیو ہے اور آنے والی ویڈیوز میں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں کچھ چند چیزیں میں ایسی بتاؤں گا تو جو شاہد آپ کو نہ بتاؤں اور شاہد کوئی بتاتا بھی نہ ہو بہت سے لوگ بتاتے بھی ہیں لیکن شاہد آپ سے ان لوگوں کی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں As you know پاکستان کے حالات تھوڑے ڈاؤن ہیں انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جل سے جل پاکستان کے حالات واپس اچھے ہوں اور even ہم بھی جو لوگ پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں وہ پاکستان میں جا کے کام کریں اور پاکستان کو سرف کریں پاکستان سے میٹ ڈالر آئے باہر سے جیسے کہ بہت سارے یوٹیوبرز کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں بہت لوگ ایکٹیو ہیں وہ پاکستان میں رہ کے ہی کام کر رہے ہیں ہاں کچھ لوگ کچھ وجہات کی وجہ سے ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا اور یوے ہی آنا چاہے آ گئے ہیں وہ لیکن اینیویز وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے سپیسیفکلی میں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو ابھی یوے ہی آنا چاہ رہے ہیں لگے ویڈیو کی کا ویٹنی کرنا پڑتا ہے اتنے پیسے نہیں لگتے حالانکہ پیسے یہاں پہ بھی لگتے ہیں اگر آپ ایک بہت ہی لور طبقے سے یعنی کہ آپ ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے اور آپ کی فیملی بھی بھی اتنی زیادہ انکم نہیں ہے تو اور آپ بالکل ہینڈ ٹو ماؤت ہیں ان کے لیے آئینو یہ یہ بھی اماؤنٹ بہت مشکل ہو جاتا ہے جمع کرنا کیونکہ آج کل جو ویزا کا ریٹ ہے دو مہینے کا ویزا ہے اس میں آپ کو سات سے آٹھ سو نو سو درم لگ جاتے ہیں جو کہ پاکستانی آلماس ستر رسی ہزار روپے بنتا ہے اس کے علاوہ ٹکٹس بہت مہنگے ہیں پھر یہاں پہ رہنے کا خرچہ یہ سب کچھ ہے اگر آپ نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ آپ نے آنا ہے تو پلیز ان فیو تھوڑی سی چیزوں پہ فوکس کر لیجئے اور آپ یہاں پہ آکے سکسسفل ہو سکتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ اگر تو آپ نے صرف میٹرک کیا ہے یا آپ نے کچھ خاص سٹیڈی نہیں کی کالج نہیں کیا کالج سے کم سٹیڈی ہے آپ کی اور گورنمنٹ کالج میں پڑے ہیں کسی خاص اچھے سکول میں نہیں پڑے اور انگلیش آپ کو نہیں آتی اور پاکستان میں اس وقت آپ کسی بینک میں سیلز کی جوب کر رہے ہیں کریڈٹ کارڈ لونز کی یا پھر مالز میں برینڈز پہ آپ سیلز پرسن یا ایزا بیک اینڈ آف بیک اینڈ ورکر یعنی کہ ویر ہاؤس ورکر کام کر رہے ہیں تو پلیز آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ میں ضرور دے رہا ہوں آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے کہیں پہ جا کے انگلیش پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر فور ایک دمپل آپ کی ایج زیادہ بھی ہو گئی ہے اور آپ کو شرم آتی ہے کہ میں باہر جاؤں گا آپ لوگ میرا مزاک اڑائیں گے سب سے پہلے تو شرم کو نہ اٹھا کے پھیک دیں کہیں پہ اس معاملے میں کیونکہ جس نے کی شرم اس کے پوٹے کرم وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم شرم کرتے ہیں اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ کیا کہے گا فلانا کیا کہے گا ڈمکانا کہے گا وہیں پہ ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے میں بھی یہ ٹیوب میں اپنی آپ کو سٹوری بتاؤں تو یہ یوٹیوب چینل میں پچھلے دو سال سے شروع کرنا کوشش کر رہا ہوں کہ شروع کروں گا شروع کروں گا سوچ رہا تھا میں لیکن پھر وہ بات آتی تھی کہ یار پتہ نہیں میں کیسا لگوں گا کیمرے پہ پتہ نہیں میں کیسا بولوں گا فلانا کیا سوچے گا ڈمکانا کیا سوچے گا پھر فائنلی اس یہ رمضان میں میں نے یہ بولا کہ بھائی یہ جو چیز ہے نا کہ فلانا کیا کہے گا ڈمکانا کیا کہے گا اور شرم جو ہے اس کو ڈالو سائیڈ پہ ٹھیک ہے اور یہ کام شروع کرو آج دیکھیں میں نے میں نہیں کہا تھا کہ میں بہت اچھی ویڈیو بناتا ہوں بہت سو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پسند آتی ہوں کچھ لوگوں کو نا پسند آتی ہوں میری ایزا سٹارٹر ایزا یوٹیوبر ایزا سٹارٹر میری یہ کوئی پچاس سٹارٹ ویڈیو بنا چکا ہوں میں ایزا سٹارٹر میں نے کہیں سے شروع تو کیا ہے نا کام لائیو جو ہے نا آپ کی دیلی آپ کو کچھ لوگوں کو سکھاتی ہے اور آپ کو سیکھنا پڑے گا سپیشلی ٹونٹی فرس سنچری ہم ٹونٹی سیکنڈ سنچری میں جب اینٹر ہونے جا رہے ہیں تو اگر ٹونٹی تھرڈ سنچری میں یا ٹونٹی سیکنڈ سنچری میں چھو بھی آپ کہہ لیں اگر آپ کو سکسیسفل ہونا تو آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا تب ہی آپ سکسیسفل ہوں گے اگر تو آپ یو اے ہی میں آنا چاہ رہے ہیں تو یہ چھوٹی کچھ ٹپس ہیں ان پر فوکس کر لیجے انگلیش اپنی اچھی کر لیجے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کی جو کمیونکیشن سکلز ہیں بے شک ابھی آپ آپ فور ایکزمپل مال میں کام کر رہے ہیں کوئی آپ کپڑے بیچ رہے ہیں یا پھر آپ سیلز پرسن ہے کسی شو سٹور پہ یا پھر کسی جولری کے برینڈ پہ یا کسی اور برینڈ پہ ٹرائے کریں کہ اپنی ڈیلی لائف میں کچھ ورڈ انگلیش کے انٹر کریں کچھ ورڈ انگلیش کے یوز کریں وہ کسٹمر کے ساتھ بھی یوز کر سکتے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یوز کر سکتے جس کے ساتھ آپ ایزی فیل کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو زیادہ شرم نہیں آتی آپ کو لگتا ہے یہ مجھے جج نہیں کرے گا اگر میں غلط بھی بولوں گا آپ اس کے ساتھ وہ فریزز یوز کرنا شروع کیجئے ڈیلی لائف میں جب آپ یہ روٹین اپنائیں گے آپ کانفیڈنس بیلڈ ہوگا کہیں پہ اگر آپ غلط بھی بول رہے ہوں گے لیکن آپ کانفیڈنس سے بولیں گے مقصد یہ نہیں بتانے کا کہ آپ غلط بولیں نہیں کہیں پہ لیکن اگر آپ غلط بھی بول رہے ہوں گے تو آپ میں کانفیڈنس ہوگا اور اس کانفیڈنس کی وجہ سے وہ جو آپ کی ایک غلطی ہوگی اس کو لک آور کر دیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہاں چلو یار یہ کوشش کر رہا ہے کیونکہ یو اے کی مارکٹ میں اگر آپ آکے فور اگزمپل جیسے میں نے اگزمپل دیا آپ سیلز پرسن ہیں آپ پہ آکے کسی برینڈ پہ ایس ایس ایل ورکر کام کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ مرچنڈائزر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو جناب اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی ہوگی تو وہی پہ آپ کا پتہ ختم ہے پھر آپ اسی کسی کو ڈونڈیں گے کسی چاچے امام تائے کو ڈونڈیں گے جو آپ کو اپنی جاننے والے کی کسی کمپنی میں ڈرائیور لگوا دے گا یا پھر آپ کو کسی اور چھوٹی موٹے کام میں آفس بائے میں میں لگا دے گا اس میں بھی ان چیزوں میں بھی اگر آپ ڈرائیور ہے پیچھے کوئی آپ کا جو پیسنجر ہے گو رہا آگیا وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اگر آپ کمیونی کےٹ ہی نہیں کر پائیں گے تو مجھے بتائیں آپ کا کیا امپریشن جائے گا اس کے سامنے جس بندے کو انگلیش نہیں آتی یعنی یہ پڑا لکھا نہیں ہے وہ ڈسکرمیٹ نہیں کرے گا ہو سکتا ہے آپ کو برا بلا نہ کہے لیکن اس کے مائنڈ میں ہوگا اس کو انگلیش نہیں آتی ہے تو یہ جو چیز ہے اس کو کور کیجئے یہاں پہ یو ای میں جو حاصل کرنی ہے تو بداؤ کمیونکیشن بداؤ انگلیش لینگویج آپ کو اچھی جوب نہیں مل سکتی ہے یہ جو سیلز کی میں جوب کہہ رہا ہوں یہاں پہ کمپیٹیشن بھی بہت ہے جو کمپیٹیشن میں پہلے آگے چلا جائے گا وہ سکسیس فل ہو جائے گا تو پلیز اس چیز کو اپنے پلے باندھ لیجئے کہ انگلیش آپ نے سیکھنی ہے اگر آپ یو ای آنا چاہ رہے ہیں دو چار چھے مہینے لگائیے آن لائن اتنے کورس موجود ہیں آن لائن اتنے لوگ ہیں جو انگلیش سکھا رہے ہیں بیسک سے اس سے شروع کیجئے اپنے دی ٹو ڈیلی لائف میں فریز کرنا شروع کیجئے کوئی بھی کچھ ہو سکتا کسٹمر سے انگلیش میں اس کو گریٹ کرنا شروع کیجئے مطلب یہ چھوٹے چھوٹے فریز آپ جب اپنی ڈیلی لائف میں یوز کریں گے تو آپ کو کونفیدنس آئے گا جب کونفیدنس آئے گا تو اگر آپ اگر ہیں لن کرنے کے لیے آپ لن بھی کریں گے آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو پلیز یو ای میں آنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اپنی کمیونکیشن سکلز پہ کام کریں ادروائز یہاں کے پیسے زائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ پہ رہیے اور وہ پہ رہ کے کوشش کیجئے کہ آپ کوئی اور سکلز سکھیں کل ایک اور ویڈیو لے کر آن ہو سکتا پرس لے کر آن پلیز کیپ وچنگ لائک شیئر سبسکرائب می چینل می یو چینل تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ آتی رہیں انٹیل نیکس ٹائم انٹیل نیکس ویڈیو السلام علیکم